آج میں جہلم آیا ہوں سوشل میڈیا کے معروف مبلخ انجینئر محمد علی مرزا سے ملنے جن کا انداز غیر روایتی ہے تو وہیں ان پر الزام ہے کہ وہ دوسری عقائد کا تمسخر اڑاتے ہیں مسئلہ یہ کہ آپ تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں میرے سوا کوئی ایک عالم دین پروڈیوس کریں جو اختلافی موضوعات پر بات کرتا ہو خواہ کوئی مذہبی جماعت کریں خواہ کوئی سیاسی جماعت میں ڈنکے کی چوڑ پر اس کی مخالفت کروں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میرا نام دانی شسین آج میں جہلم آیا ہوں سوشل میڈیا کے معروف مبلخ انجینئر محمد علی مرزا سے ملنے نہ صرف ان کے بیانات غیر روایتی ہیں بلکہ ان کا لائف سائل بھی بڑا غیر روایتی آج ان سے بات کرتے ہیں وہ اجماع بھی بات کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ تنقید بھی ان پر کی جاتی ہے اور ان پر الزام ہے کہ وہ تمسطر بھی اڑاتے ہیں تو آئیے ان کا لائف سائل بھی دیکھتے ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں اسلام علیکم علی بھئی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ خیریت سے ہیں اللہ کا شکر الحمدللہ ہم جہلم آپ سے ملاقات کے لئے بھی آئے ہیں اور کچھ گلے شکمے بھی کرنے ہیں جو بڑے لوگوں کو ہیں آپ سے جی جی کریں اچھا پہلے تو یہ اکثر آپ سے ایک کہا جاتا ہے کہ چونکہ تاثر آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ اجماع کی بات کرتے ہیں یعنی کہ ملانے کی لیکن دوسری طرف کچھ لوگ یا کچھ گروپ سے ہیں جو شکوا بھی آپ سے کرتے ہیں نظر آتے ہیں کہ ایک طرف اجماع کی باتیں کر رہے ہیں دوسری طرف ہم پر تنقید کر رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ جب تک ہم بوکش مسلمان نہیں بنتے نا جی اس وقت تک ہم کبھی بھی کسی کومن ٹرم کے اوپر اکٹھے نہیں ہو سکتے اگر کوئی فرقہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی گمرائیاں اور اپنی غلطیاں بھی پہلل میں اسی طریقے سے لے کے چلے اور ساتھ ساتھ ہم اس کے ساتھ اتحاد بھی کر لیں تو کس چیز کے اوپر کریں گے وہ قرآن نے ہمیں بتا دی ہے سورہ آل امران کی آیت نمبر 64 میں اعونو باللہ من الشیطان الرجیم آؤ اہلِ کتاب ہم اس ایک بات پر تو اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کومن ہے ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت میں کریں یعنی توحید کے اوپر اکٹھے ہو جائیں جب قرآن یہ دعوت دے رہا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ جیوز اور کسچنز کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جیزیس کرائیس کی عبادت بھی کرتے رہو پہلل میں ازیرل اسلام کو بھی پوچھتے رہو اور گارڈ کو بھی پوچھو نہیں ان کو بھی کہا گیا کہ آپ نے بوکش بننا ہے اپنی بوکس کی اوپر آ جائیں کہتے ہیں نا جی کتاب کونسی کومن ہے اہلِ سندت اور اہلِ تشیئیوں کے درمیان وہ قرآن ہیں قرآن ہے عدیث کا نمبر تو بعد میں آئے گا تو جب تک ہم بوکش نہیں بنتے نا جی اس وقت تک ہماری یونٹی نہیں ہو سکتی اگر کوئی کہتا ہے بوکش بنے بغیر ہم یونٹی پہ آ جائیں اور اپنی اپنی گمنائیاں پہلل میں لے کے چلیں نون بوکش رہے تو اس طرح نہیں اسی چیز کو تو ہم نے ارز کیا نا اس میں مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور بعض لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں بابے کسی اور خدا کو پوچھتے تھے نہیں یہ لٹریچر کا جملہ ہے کہ جو تعرف آپ کو کتابیں کرواتی ہیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ڈفر کرتا ہے اس تعرف سے جو ہمارے فرقوں کے اباؤ اجداد جو ان کے بزرگوں نے کروایا اپنی ایک تقسیم کو قائم کرتا ہے لیکن یہ بابوں سے مراد آپ کی اجداد ہے یا بزرگ ہیں یا دگر علمہ دین ہیں ہر ایک جو جو اس جرم میں جس نے بھی حصہ ڈالا ہے چاہے ہمارے وہ فور فادرز اس جملے سے بڑے لوگ کو مسئلہ ہے ہاں جی مسئلہ ہے لیکن وہ مسئلہ ان کو اس لیے ہے کہ جب ان کے بزرگوں کی بات ہو رہی ہے اگر آپ دیوبند کے بزرگوں سے پوچھیں کہ بریلویوں کے بابوں نے کام ڈالے تو انہوں نے المحنت ارل المفند میں لکھا ہے کہ آمزہ بریلوی ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پر عملہ آور ہوئے ہیں آمزہ بریلوی صاحب سے پوچھیں کہ دیوبندیوں نے کام ڈالے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب ان کے بزرگ جو ہیں وہ گستاق ہیں ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہیں یہ انہوں نے حسام الرمین میں لکھا ہے تو یہ میں کہتا ہوں کہ جو تو آواز ہر پلیٹ فارم سے ایک دوسرے کے بارے میں اٹھ رہی تھی میں نے کمبائنڈ ایک جگہ سے کی ہے مجھ سے پہلے نائنٹی نائن قتل انہوں نے کیے ہمیں لیکن ایک یہاں پر مسئلہ یہ بھی ہے اولیاء اللہ سب کے لئے محترم ہیں لیکن کچھ لوگوں کو یہ بھی شکایت ہے کچھ لوگوں میں تنقید ایک تعمیری تنقید تو ہر کسی کا حق ہے لیکن آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات آپ تمسکر اڑاتے ہیں غوث پاک یا دیگر اولیاء کرام کے بارے میں شاید وہ کہیں پر غلو ہوتا ہوگا لیکن اس کو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایک تعمیری تنقید کی جا سکتی ہے بجائے اس کے تمسکر کیا جائے یا اسے ہنسنے کے انداز میں کہا جائے جس سے لوگوں کی دلازاری ہو رہی ہے پہلی بات تو یہ کہ جو کومن اولیاء اللہ ہیں نا اس کے اوپر تو کبھی ایسی بات نہیں ہو آپ کبھی نہیں دیکھیں کہ میں نے امام بخاری یا امام مسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات کی ہو رہ گئے شیخ عبدالقادر جلانی تو میں نے جب بھی ان کا نام لیا ہے رحمت اللہ علیہ کے ساتھ لیا ہے ان کے ساتھ جو چیزیں غلط منصوب ہیں مثلا ان کا ایک واقعہ وہ اکثر کوٹ کرتے ہیں کہ جی وہ ان کا لوٹے کی جو ٹوٹی تھی وہ قبلہ رکھ نہیں تھی تو انہوں نے مرید کو غصے سے دیکھا وہ وہی پہ اس کا دم نکل گیا پھر انہوں نے لوٹے کی طرف غصے سے دیکھا تو وہ ٹوٹی اس طرف ہوگی تو اس پہ میں نے کہا کہ بھائی یہ جو آپ جھوٹ ان پہ باندھ رہے ہیں تو کاش ایسا ہوتا کہ وہ پہلے لوٹے کی طرف دیکھتے مرید تو بچ جاتا اور اس میں پھر میں ساتھ ہمیشہ بولتا ہوں کہ میں کسی بزرگ کو کرٹسائز نہیں کر رہا ہوں ان کے نام پہ جو آپ کہانییں کروا رہے ہیں ان کہانیوں کو ہم کرٹسائز کر رہے ہیں اور اگر کوئی کہتا ہے کہ کہانیوں کو کرٹسائز نہیں کر سکتے تو قرآن میں احادیث میں تو جو انبیاء کے ساتھ منصوب کہانی ہے نا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا تمسکر اڑایا ہے لیکن کچھ ایسے ظاہری اسباب بھی ہیں اچھکی میں آپ کو چھوٹی سے ایک مثال دیتا ہوں بہت وصف مثال تو شاید کیمرے میں حظم نہ ہو سورہ المائدہ کے اندر سیونٹین نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسی بن مریم ہی اللہ ہیں اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں ان سب کو ہلاک کر دے تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتے ہیں اب غصہ تھا عیسائیوں پہ اور اللہ تعالیٰ کا کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں کو میں موت دے دوں اور موت کا لفظ بھی نہیں ہلاک کا لفظ استعمال کیا ہے تو میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا یہ ہوتے تو اللہ کو مشورہ دیتے کہ بھی حضرت عیسیٰ پہ تو ہاتھ اولا رکھیں تو اصل میں اللہ نے اپنی توحید اسٹیبلش کرنی ہے اور اس کے لیے کرنا ہے اور یہ تو ایک واضح مثال نبی الاسلام کے بارے میں قرآن میں ہے محمد تو نہیں مگر ایک رسول ان سے پہلے بھی اور رسول گزرے ہیں اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں اور پاکستان میں ہم ترجمہ کرتے ہیں وصال فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے یہ آیت حضور الاسلام کی غزوہ اہد میں شہادت کی جب افوا پھیلی اس پہ نازل ہوئی اور حضرت عبقر صدیق کا خطبہ کم از کم چار جگہ تو ڈیٹیل کے ساتھ ہی بخاری میں ہے انہوں نے بھی یہی آیت پڑھ کے کلیر کٹ اعلان کیا کہ نبی الاسلام دنیا سے چلے گئے اور پھر انہوں نے ایک فرضی جملہ بولا یہ اکثر کہتے ہیں جی اللہ تو بول سکتے اپنے پیغمبروں کو آپ نہیں بول سکتے تو حضرت عبقر صدیق نے تو فرضی جملہ بولا فَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَات تم میں جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے ہیں وَمَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ اللَّهِ يَمُود اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی اور یہ مزارے کا سیگہ ہے جو کوئی عبادت کرتا تھا یا کرے گا وہ جان لے تو صحابہ میں کوئی نبی علیہ السلام کی عبادت کرتا تھا تو حضرت عبقر صدیق نے توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک فرضی جملہ بولا اور حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب توحید سے بات ٹکراتی ہے تو بات کو سمجھانے کے لیے بات زکار یہ ہوتے تو یہ تو کہتے رہی تم تو تمسکر اڑا رہا لیکن بات سمجھانے کے لیے آپ کو لگتا ہے نہیں بات بگڑ جاتی ہے جب تمسکر کی بات ہو یا پھر چونکہ آپ نے ریفنس دیا اللہ تعالیٰ کا لیکن چونکہ ہم تو انسان ہیں ہم سارے ہمیں جب ایک انسان کو سمجھانا پڑتا ہے تو کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں اجماع کے لیے آپ کو کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھی کمپرومائز کرتے ہیں پہلے سمجھاتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے لوگ اپنے ساتھ ملاتے ہیں کمپرومائز تو ہم بوکس کے اوپر تو نہیں کرتے ہیں باقی میں نے یہ اکثر کہا ہے کہ میرے سوا کوئی ایک عالم دین پروڈیوس کریں جو اختلافی موضوعات پر بات کرتا ہو اور دوسروں کا نام احترام سے لیتا ہو میں نے جب بھی بات کی میں نے کہا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب مولانا احمد زابریلوی صاحب یہ تو اپنے مزرگوں کے نام کے ساتھ دوسروں کے ساتھ صاحب لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں اپنوں کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں دوسروں کو مرہوم کہتے ہیں تو میں تو اتنے رسپیکٹ سے نام لیتا ہوں یہ تو ایک دوسرے کا نام بھی اتنی گستاکی کے ساتھ لیتے ہیں آپ ان کی جب ویڈیوز خفیہ باہر نکلتی ہیں تو آپ دیکھیں کس قسم کی لینگویڈی استعمال کرتے ہیں اور یہی بچے ہیں کہ باقی لوگ آپ سے مخالف بھی ہیں میں تو خوش ہوں نہیں یہ تو آپ لوگوں کا کہنا نا مسئلہ یہ ہے کہ آپ تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں ان کی امپائرز پچھلے صدیوں سے کھڑی تھیں کروڑوں ان کے فالور تھے ایک بندہ اکیلہ آواز یوٹیوب کے ذریعے بلند کرتا ہے اور ان سب کے علماء کے ملاکی ویورشپ اتنی نہیں اس اکیلے بندے کی ہے تو بھائی یہ میں مریق سے تو امپورٹ نہیں کیے میں نے یہ پبلک آولوں کی تھی نا تو اگر میری دعوت اتنی سخت تھی تو اصولاں تو کسی کو قبول نہیں کرنی چاہتے نہیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ زرہ سپائسی ٹاپکس ہوتے ہیں زرہ کانٹروورشل ہوتے ہیں لوگ اس لئے بھی پسند کرتے ہیں نہیں صرف یہ ٹاپک نہیں ہوتے جس کا یہ دعوت ہے نا کہ میں صرف کانٹروورشل باتوں پہ ہی امفیسائز کرتا ہوں تو یہ اپنا علاج کروالے دنیا میں دروش شریف کے اوپر پچاس سوالات کے اوپر چار گھنٹے کی مجلس صرف میری ہے صبح و شام کے اذکار جو ہیں پچیس کے قریب اس پہ صرف میری مجلس ہے فرض نماز کے بعد کون سے سنت اذکار ہیں اس پہ صرف میری مجلس ہے قرآن حکیم کی تفسیر پوری رگارڈ ہو رہی ہے تو ہوتا یہ کہ جس کو جو ٹاپک برا لگتا ہے نا بسند میں اکثر کہتا ہوں کہ اب بریلویو کے لیے اور اہلے تشہیو کے لیے یہ ٹاپک بڑا اچھا ہے کہ میں جزید کے معاملے میں بنو مئیہ کو کنڈیم کروں تو کہتے ہیں انجینئر صاحب کام چک کے رکھو لیکن اہلے دیس کے لیے یہ ایک ریڈ لائن کراس ہو رہی ہوتی ہے اس لیے وہ کہتے ہیں یار یہ ہمیں ایٹ کر رہا ہے بریلویو سے وہی ٹاپک بوچھے رہے ہیں بلکل ٹھیک کر رہا ہے گستہانہ بارتوں میں بات کریں دیوباند کی تو بریلویو کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے دیوباند کیتے ہیں یہ تم تو بریلویوں کو سپورٹ کر رہا ہے تو یہ ہر ایک کو کچھ بات بری لگتی ہے کچھ اچھی لگتی ہے تو آپ کو یہ تنقید جو کی جاتی ہے جس طرح دو مرڈر ایٹمپٹ بھی آپ پر ہوئی ہیں پہر اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں لیکن یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کو ایک ٹائٹل دیا گیا ہے کہ مرزا جونئر جہلمی آپ کو کہا جاتا ہے اکثر جوکوں پر ہم نے دیکھا یہ کیا ہے یا آپ کو مین کس چیز سے فرق ہے جو آپ پر ایک خاص لیب لگایا جاتا ہے کہ خاص فرقے یا خاص گروپ سے آپ کا تعلق ہے یا اس کو پرموٹ کر رہے ہیں دیکھیں دی پاکستان کے اندر سب سے جو مشہور ترین اور ایفیکٹیو ترین عدبی گالی ہے وہ کسی کو قادیانی کہنا ہے یہاں پہ ہمارے آرمی چیف کو قادیانی کہا گیا اس سے بڑھ کے ہمارے سٹنگ پرائم نیسٹر کو قادیانی کہا گیا اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں قادیانی ان کو کہ وہ ختم نبوت پہ جب وہ لوگ بات کرتے تھے تو یہی پرائم نیسٹر جب پرائم نیسٹر نہیں تھے تو ان کے سٹیٹ سے آکے خطاب کرتے تھے تو ان کو وہ خطاب بھی بھول گئے تو یہ ایک عدبی گالی ہے باقی رہ گئے مجھے اس چیز سے کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا میں آپ کی ویڈیو کے فساسے سے کہوں گا کہ جتنا میرے خلاف پرابیگنڈا ہوتا ہے میں تو اس پرابیگنڈے سے میرا خون بڑتا ہے کیونکہ ہمارے پاس تو پبلسٹی کرنے کے لیے اتنے رسورسز نہیں ہیں ہمارے تک جتنے لوگ پہنچے ہیں دوسرے فرقوں کے وہ اسی طریقے سے پہنچے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے مولوی نے کہا ایک بندہ ایک گھوڑا اٹھا ہے سنیئے تھے صحیح جو سنتے ہیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ عدبی گالی ہیں ان کی یہ ایک دوسرے کو آل اڈک دے رہے ہیں آمزہ بریلوی صاحب نے دیوبند کے بھی تانے بانے جو ہیں وہ قادیانیوں سے ملایا ہیں اسامولرمین میں اگر دیوبند کے تانے بانے اتنے بڑے فرقے کہ امام نے ملا دیئے قادیانیوں کے ساتھ تو اگر میرے ساتھ کوئی ملا دیتا ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا ڈیجیٹل میڈیا کی ابھی آپ نے بھی ذکر کیا اور خاص طرح پر آپ کی وجہ شہرت بھی ڈیجیٹل میڈیا بنی ہے تو اس پہ کافی لوگ انسیکیور بھی ہوئے خاص طرح پر جو ڈیجیٹل میڈیا پر دیکھتے ہیں آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا پروٹوکول جس طرح سے آپ کی سیکیورٹی کے مسائل بھی ہیں لیکن ہم یہاں پر آئے ہیں بڑا سمپل سا ماحول ہے بڑا آج جی کی صورتحال ہے اور میں تو دم خود رہ گیا یہ ساری چیزیں یہ سارا ماحول دیکھیں جو ہم نے باہر دیکھا تو یہ چیزیں آپ کا سٹائل بن چکا ہے یہ مجبوری ہے لو پروفائل لینا یہ آپ کو پسند ہے مجھے پسند ہے جی یہ میری نیچر میں ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے ہم نے بار بار ویڈیوز میں یہ اپنی کامیابی کے تین راز بتائیں لوگ تو نہیں بتاتے نمبر وان چندے والا کوئی سسلہ ہمارے پلیٹ فارم پر نہیں ہے جہاں پہ پیسہ انوال بہنا مہا فتن ہے جہاں میں ترمزی کے حدیث ہے کہ ہر امت کا کوئی فتنہ ہے میری امت کا فتنہ مال ہے نمبر دو عورت کی کوئی انوالمنٹ نہیں ہے سورہ الامران میں ہے کہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے فتنہ یہ پنجابی والا نہیں یعنی آزمائش عربی میں اس میں کوئی ڈیگریٹ کرنے والی بات نہیں عورت کو عورتوں کی کوئی انوالمنٹ نہیں ہے ہماری دعوت کے اعتبار سے نہ کوئی ہم نے گروپ بنایا ہے میں نے کبھی کسی عورت کا فون نہیں سنا نمبر تھری وہ ہے فیم یعنی سب سے زیادہ اگر لوگ محبت کرتے ہیں نا کسی سپیکر سے اس اعتبار سے کہ سب کچھ اپنا اس کے لیے لٹانے کیلئے اتحار ہے تو وہ میں ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ پیروں پہ کروڑا روپے پہلے لگا رہے تھے وہ وہاں سے ٹوٹ کے ادھر لگیں وہ کہتے ہیں ہم تو جالی لوگوں کو دیتے رہے ہیں آپ کو کیوں نہ دیں دنیا کے شاید ہی کوئی ملک ہو جس سے ہمیں آفر نہ آتی ہو کہ آپ ویڈ ٹیم وہاں آ جائیں یہاں پہ آکے ایڈریس کریں ہم نے کہا کہ ہم نے یہاں پہ ہی بات کر رہی ہیں آپ بڑی سکرین لگا لیں اور وہاں پہ دیکھیں یہ تین چیزیں یعنی عورت مال اور فیم اس کو تین طلاقیں ہیں چار تکبیریں پڑھ کے ہم نے اس کو دفنا دیا کبھی اپنی آجزی پہ تکبر تو نہیں ہوا نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جب بار بار کہا کہ میں نے بڑا گمراہی کا دور دیکھا یہ سب کچھ تو مجھے اپنی اصلیت کا پتہ ہے میری اس وقت 43 ایئرز میں سے 31 ایئرز اسی جو ہے نا وہ سچائی کی تلاش میں گزرے ہیں تو میں ان 31 سالوں کو اپنی ایک ڈارک ایج اور زمانہ جہلیت سمجھتا ہوں تو میں ابھی صرف میری بارہ سال عمر ہے اس اعتبار سے 31 پلس 12 کریں تو جب میں بار بار کہتا ہوں میں یہاں رہا تو پھر ادھر تو کوئی تکبر کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے 31 سال کی عمر میں ایسا کیا ہوا کہ آپ جہاں آگئے سچ کی تلاش میں آگئے ہاں جی اس میں تو میں نے اپنی بائیوگرافی میں بھی بات کی ہوئی ہے بیسیکلی ایک ڈاکٹر اسرہ صاحب کا لیکچر تھا قرآن اور اقبال وہ میری زندگی چینج ہونے کا سبب بنا یعنی اس کی وجہ سے مجھے یہ ہوا کہ میں سب سے پہلے قرآن کو پری ڈیٹرمنٹ ریزرٹ یعنی جو پہلے سے ریزرٹ نکالے میں اس کے بغیر پڑھوں اور اس توحید تک پہنچنے کی کوشش کروں اور اس رسالت کے احکامات تک پہنچنے کی کوشش کروں جو قرآن میں ناظر ہوئے تو پھر آہستہ 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 اس طریقے سے چینج جائیں خاص طور پر کبھی کبھار آپ کی ویڈیوز ایسی بھی آتی ہیں جس میں آپ کا مناظرہ ٹائپ کی ویڈیو ہوتی ہے ساتھ کسی دوسرے تھم نیل پہ مفتی صاحب کی یا علماء کرام کی لگی ہوتی ہے کبھی تاریخ جہمیل صاحب کی کبھی وہ مفتی مسعود صاحب ہیں کراچی کے ان کی بھی تصویر تھی اچھا مفتی مسعود صاحب تھوڑا سا کنڈے ڈیکٹری ان کے آج ایک چل رہی ہے چیز وہ ایک حدیث کوٹ کر رہے ہیں جس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس مال ہے تو اس کو شوف کرنا جو ہے نمود و نمائش آسان لفظ میں جو کہتے ہیں وہ جائز ہے وہ کرو بلکہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ کا شکر ادا کریں آپ ذرا بڑا آجزی میں ہے یہ تو دو سوال ہوگی نا پہلے تو میں مناظرہ والا بات لیے کروں مناظرہ عربی میں کہتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کو یہ مناظرہ تھامنیلز کے اوپر ضرور ہیڈنگ لوگ بنا دیتے ہیں لیکن یہ مناظرے والی کوئی بات نہیں ہے جب بھی ہم نے بات کیے میٹنگ اور شریعت میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے مجادلہ یعنی علمی جھگڑا کرنا سامنے بیٹھ کے جسے ڈیبیٹ کہتے ہیں ہم انگلیش میں ادعوی لا سبیل ربکا بالحکمہ والموعظت الحسنہ وجادلہم باللتیہ احسن سورة النحل میں یہ آیت آئی ہے تو مجادلہ کرنا ہوتا ہے جہاں پہ بالکل آخری ایک چیز ہوتی ہے مناظروں کے تو میں خلاف ہوں جی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنا ہے تو وہ ہمارا ویڈیو میں ہوتا ہے کہ میں نے یہ بات کیا آپ نے یہ بات کیا آگے چلیں رہ کے مفتی تارک مصور صاحب تو وہ پچھلے دو تین سال سے کوشش کر رہے تھے اور وہ اس میں بڑے باز وقت متقبرانہ جملے بھی بول جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو دو منٹ کیلئے میرے سامنے بیٹھ دو یہ ویڈیو بنانا چھوڑ دے گا یہ زہر کا پیالہ پی لے گا لیکن آپ دیکھیں میں نے کبھی بھی ان کے لئے اس طریقے سے الفاظ یوز نہیں کی ہیں تو وہ ابھی پچھلے جنہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی رمضان سے پہلے جو ایک ملین کراس کر گی میں نے اسے بالکل اگنور کیا جس طرح میرا ایک سٹائل نہیں ہے الٹیمیٹلی جب سب لوگوں نے کہا کہ ایک دفعہ ملاقات کرنے میں کیا حرج ہے وہ کہہ رہے ہیں جی میں خود آ جاتا ہوں تو پھر ہم نے کہا کہ آپ تشریف لے ہیں لیکن وہ آئیں گے بھی نا انشاءاللہ ویسے تو میں نے کہا کہ وہ قیامت تک نہیں آئیں گے کیونکہ ان کے اپنے لوگ ان کو روک دیں گے کہ وہ ان ٹاپکس پہ ہم سے بات کر نہیں سکتے کیونکہ میں اس پورے سسٹم کا حصہ رہا ہوں مجھے سمجھ ہے کہ ان کے پاس کیا علمی دلائل ہیں میں ان کے دلائل بھی ایک طرف رکھ کے نا اور پھر دوسری طرف سے خود جواب دوں نا تو میں وہ بھی کر سکتا ہوں لیکن وہ آئیں تشریف لے کے ہیں آپ کوئی طرف سے دعوت ہے مفتی تارک مصدر بار بار وہ تو میرا بھائی ہیں ان کے تو کومنٹس نیچے سے ڈیلیٹ کر رہے ہیں وہ لوگ وہ تو آئی نہیں رہے ہیں لیکن یہ نہیں میرا خیال ہے ہو سکتے آ جائیں تو ہم کہتے ہیں وہ آئیں اور بڑے باکیزہ محول میں گفتگو ہوگی اور وہ یہ نہیں ہوگی یہ آپ کی طرح نہیں ہوگی ہم کہیں گے دس منٹ میں آپ اپنا موقف کیمرے میں دیں دس منٹ میں میں دیتا ہوں آپ نے ریبٹل کرنے کریں پبلک فیصلہ کریں ہمارا مقدمہ عوام الناس کی عدالت میں اب رہ گئے وہ سوال جو آپ نے کہا وہ حدیث ہیں تو ہیں بلکہ صحیح حدیث ہے ابودعود کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مشکات میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے نعمت سے نوازتا ہے تو اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ ان نعمتوں کا اثر اس بندے پر دکھائی دے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی دولت کو اس طرح شعاف نہ کریں کہ ایک غریب بندے کے دل کے اوپر چھوری چلیں یہ چیز ہے ایک لیمٹ کو کراس نہ نہ کریں دوسری طرح آپ نے دیکھے ایک یہاں بے اسلامباد میں مولانا ہے انہوں نے جو ہے وہ الانیاں جو ہے نب اس کو صوفے کو آگ لگائی ہے جیہاں میرا اشارہ اسی طرف تھا یہ کونسا اسلام پریزنٹ کر رہے ہیں یہ لوگ ان کا تو اسلام کی تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے شوہرت کا لباس سے مراد ہے کہ ایسا لباس پہننا کہ اس میں وہ پبلیکلی ڈومینٹ نظر ہے مجھے کبھی آپ نے دیکھا ہے میں نے گوٹوں والی وہ جو تو آپ جرسی میں بھی نہیں دیکھیں گے میں تو سردیوں میں بھی عام اسی شلوار کرتے کے اندر ہی میں اپنی لیکچرز ریکارڈ کرواتا ہوں یہ دیکھیں نے جو یہ آپ نے پہنا وہاں جا میں نے تو یہ بھی نہیں کبھی پہنی آپ کا نشانہ مجھ پہ جی 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 میں نے یہ بھی نہیں پہنی لیکن میں اس کو شورت نہیں کہہ رہا لیکن میں ایسے بتا رہا ہوں کہ میں تو اس کو بھی وائیڈ کرتا ہوں گھڑی بھی میں نے سادھا پہنی ہوتی یہ بالپینٹ بھی میرا بالکل سادھا ہوتا ہے جو میں یوز کرتا ہوں لیکن یہ جو معاشرے میں عدم برداشت ہے جس طرح سے آپ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ تیزداری تلوار پہ لڑکے یہاں پر کام کر رہے ہیں صحیح ہے خالت وہ عوام فیصلہ کرے گی لیکن کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بات کرنا توڑا سا مشکل ہے پیشنس بہت کا میں عدم برداشت زیادہ ہے اور دوسرا پریشر گروپ بنتے جا رہے ہیں کچھ چیزیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں ڈیموکریسی کے آپ نے بات کی کہ آپ اس کی فیور میں تو کیا لگتا ہے کہ ڈیموکریسی میں یہ پریشر گروپ نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے فریڈم آف ایکسپریشن اور چیز ہے باتوں کا اپنے پوائنٹ آف ویو کو بیان کرنا اور چیز ہے لیکن جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں لٹھ لے کے مگر پہ جانا کہ تُو میری بات مان تو سر یہ تو انبیاء کو اللہ نے اجازت نہیں دی قرآن حکیم میں درجنوں جگہ یہ ٹاپک آیا دیکھیں سورة تاہہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما انزلنا علیکل قرآن لتشقا ہم نے قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکت میں پڑھتے ہیں اللہ تذکرت لیمین یکشا آپ اس سے نصیت اسی کو کریں گے جو بات سن کے ڈرنا چاہتا ہے پھر سورة قاف میں ہے فذکر بالقرآنی مینی خاف وعید آپ اس سے نصیت اسے کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے سید ذکر امی یکشا اس کو نصیت کریں جو ڈرنا چاہتا ہے وَيَتَجَنَّبُوا الْاَشْقَا اور جو بدبختی پہ اترا ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبیوں کو بھی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ یہ قرآن میں تمام نبیوں کے اعتبار سے بیان ہوا کہ آپ نے صرف دعوت دینی ہے منوانہ نہیں ہے حتیٰ کہ اس لیول پہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاقِعُن نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَدِيثِ اَصَفَا اپنی جان کو اے نبی حلاق کر لوگ اس غم میں کہ لوگ اس قرآن پہ امان نہیں لارے آپ کا کام صرف دعوت دینے ہیں جب مولوی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا پوائنٹ آف یو ٹھونسن ہے کسی کے دماغ میں تو سر یہ تو انبیاء کو اجازت نہیں ہے تو ان لوگ کی کیا اوقات ہے یا میری کیا اوقات ہے ہم صرف ہاں بات آپ پیشن سے پہنچائیں لیکن یہ کہیں کہ اگر کوئی نہیں مانے گا تو اس کا سر تن سے جدا ہو جائے گا یہ واجب القتل ہو جائے گا یہ جوڈیشلی کا کام ہے جی تہہ کرنا میں ایکسٹر جوڈیشل ایکٹیوٹیز خواہ کوئی مذہبی جماعت کرے خواہ کوئی سیاسی جماعت خواہ کوئی ریاستی ادارہ میں ڈنکے کی چوڑ پہ اس کی مخالفت کرتا اچھا آخر میں ایک چھوڑا سا سوال رہ گیا وہ یہ کہ عمومی طور پر جس طرح سے آپ نے بھی تنقید کی اوورال ہم جو محول دیتے ہیں برے سخیر میں پورے میں جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ مذہبی تعلیم کی طرف نہیں جاتا یہ مذہبی سکولر نہیں بنتا آپ چونکہ مکینیکل انجینئر بھی ہیں پڑے لکھے ہیں آپ اس طرف آئیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں فقدان ہے یا اس دونوں چیزوں کو ان دونوں ڈپارٹمنٹس کو ہم نے الگ الگ کیا کہ جی مذہبی سکولر یہ ہیں دنیاوی سکولرز دی ہیں دیکھیں جی یہ انیشنلی تو سازش کی تھی انگریزوں نے بعد میں پھر علماء سازش کا شکار ہو گئے اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ چونکہ علماء کا سورس آف انکم یہ بن گیا اس لیے انہوں نے اس کو ایک بالکل الادہ سے اپنا پیلل میں ایک سیٹ اپ بنا لیا اور اپنے آپ کو قید کر لیا اس سسٹم کے اندر لیکن کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ آنے والا وقت کونسا آنے والا ہے اور اس کا کیرزن نکلے گا تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے خیال ہے سب سے زیادہ یہاں پاکستان کے اندر علماء کو اور اپنے بڑے دینی پیشواؤں کو فالو کیا جاتا ہے جو ہے وہ جھک کے ملتا تھا اپنے مولانا کو یا پیر صاحب کو اور بیٹا کہہ رہا ہے میں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی اسی کا بیٹا کہہ رہا ہے وجہ یہ کہ وہ پڑھ لکھ گیا اس کو پتا چاہیے انہوں نے یہ ایکسپلائٹ کیا ہے ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے تھی تو اللہ تعالی نے تو بہت پہلے ان سے ہاتھ اٹھا لیا ہے آپ ان سو سالوں میں ایک ڈومینٹ بندہ نہیں ہوتا سکتے جو عالم دین ہو اور انٹرنیشنلی اس کی دعوت ایکسپٹ کی ہو غیر مسلموں نے بھی ماندے ہوئے کہ اسلام کی حدمت یہ کر رہا ہے اور مسلمانوں نے بھی ٹاپ آف لسٹ آپ ڈاکٹر اکبال کو دیکھ لیں مولوی تھے کیا اس کے بعد مولانا مدودی مولوی تھے کیا اس کے بعد آپ ڈاکٹر اسلام مولوی سے کیا کنسپٹ ہے مولوی سے یہ کہ روایتی سسٹم سے داڑی نہیں داڑی تو سر سب نے رکھی ہوئی ہے داڑی تو اس وقت مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارے پرائم مینسٹر کلین شیو ہیں اور موڈی کی پوری داڑی ہے اور زلفے بھی ہیں اتنا نورانی چہر ہے ان کا دنیاوی اعتبار سے دیکھیں نا جی پوری موٹھی داڑی نہیں ہے وہ بڑھائی ہے بڑھائی ہے نا تو اگر داڑی بھی ویسلا ہونا ہو تو آپ دیکھ لیں ہمارا پرائم مینسٹر وہ تو یہ ایکسچینج ہو جانا چاہیے پرائم مینسٹر اگر گیٹ اپ پہو میں گیٹ اپ کی بات نہیں کہا رہا مراد یہ کہ جو مدرسہ سسٹم ہے نا اس کی آوٹپٹ کبھی بھی مولا مدودی ڈاکٹر اسرار ڈاکٹر زاکر نائک یا یہ لوگ نہیں ہوں گے اس سسٹم سے تو ہمیں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے آج کل تو آپ دیکھیں اتنا آسان ہے کہ ایک زمانہ تھا ہمیں اردو کے کسی لفظ کی تلفز سیکھنا تھا تو ہم ٹیچر ڈھونڈتے تھے آج آپ گوگل میں لکھیں تو وہ نہ صرف آپ کو تلفز بتائے گا بلکہ یہ بتائے گا کہ یہ اردو شاعری میں یہ لفظ کہاں کہاں کس نے یوز کیا ہم عام لوگوں سے پوچھیں بتائیں یہ لفظ اخلاق ہے یا اخلاق تو ڈھونڈ کے بتائیں تو بڑی مشکل سے پتا چلے گا لفظ اخلاق ہے اب کئی الفاظ ہیں جو ہمیں پتا نہیں ہوتے لیکن گوگل سے ہمیں گوگل سے مل جاتے ہیں پرانے زمانے کے ٹیچرز اس کا مطلب ٹیکنالوجی کا استعمال ہر کسی کے لئے ضروری جس طرح سے آپ ہی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں بہت شکریہ انجینئر علی صاحب بڑا مزا ہے آپ سے بات کر کے گفتگو گھر کے اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان دانی شسین کو اجازت دیجئے اللہ نی کے پان